اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوم دیتی ہے مرز اسے دھوم دیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ مفتی آدم پاکستان مفتی وقاردین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان پر اللہ کروڑا رحمت نادل فرمائے لائن کا پانی تھا نل تھا سب کچھ تھا میں کہوں بیس مرتبہ تو بیس مرتبہ حضرت کو میں لوٹے سے وضو کرتے دیکھا ہے اور اس طرح لوٹے سے وضو کرتے چھے انگوٹا رکھتے وہ انگلی کی گریب پلے گا وہ ٹھک سے وہ چلو دونوں بھر لیتے ہاتھ مو دھول لیتے اپنے ذریعے ہو جی نہیں سکتا نہیں لوٹے سے اپنے گو آتا ہی نہیں ان کے گھر میں جب ہم آزیر ہوتے تھے ہمیشہ چار پائی پہ تشریف رکھتے تھے کوئی پلنگ میز پوش اس طرح کا ترقیب لیتی جیسے اب ہماری ہوتی ہے اس سے سادے تھے اس سے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ذہن تھا ایک بار فرمانے لگے کہ ہمارے گھر میں جینگے پک گئے تو میں نے کہہ جیا کہ جینگے کا چمچ جو ہے نا وہ بھی میرے سالم میں نہیں آنا چاہیے حالانکہ جینگے میں اختلاف ہے اور اس سے بچنا بہتر اختلاف کی وجہ سے حلال ہے حرام نہیں کر سکتے لیکن آپ کی احتیاط دوبی کے کپڑے حالانکہ دوبی کے دلے ہوئے کپڑے پاک ہوتے ہیں دل کر آگئے لیکن مفتی صاحب قبلہ کی عادت مجھے پتا ہمیں تو بہت قریب راؤنا کہ مفتی وقاردن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے تھے کہ دوبی کا دولاوہ کپڑا جب آتا ہے تو میں اسے اس طرح پاک کرتا ہوں جس طرح نہ پاک کپڑے پاک کرتے ہیں ایسے ان کے تقویے کے معاملات ہوتے تھے وہ سادہ ان کو دیکھ کر میں پیچان نہیں سکتا تھا کہ یہ بہت بڑے حالی میں ایک بار کسی کو مل بہت ذہن منا کر لے گیا کہ یہ بہت سادے پیچان نہیں جاتے پھر ہم حضیر ہوئے تو اس نے بڑھ کر پہلے ہاتھ ملا رہی ہے سادگی سے ہاتھ ملاتے ہیں اسے کام آدمی سے پھر میں نے ہاتھ ملاتے ہوئے دست بوسی کی ہاتھ چومیں تو پھر اس نے ہاتھ پکڑے چومیں پھر بعد میں مجھے بولا کہ یار تم نے اتنا سمجھا پھر بھی میں نے سوچا کہ اتنے سادے دوڑی ہوں گے پھر میں نے حضرت ابھی اندر ہوں گے ایسے سادے دے علم تھے اور مفتی تھے اعلیٰ حضرت کے شہدائی تھے ایک بار فرمانے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ قبر انور کا اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہے اور آل حضرت قبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر فتویں لکھ رہے ہیں ایک بار فرمانے لگے کہ میں خواب میں سرکار کے روزے پر حضیر ہوا تو قبر انور شک ہوئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریب لیا گیا اور الحمدللہ مجھے گلے لگا لیا اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے ان کے فیض و بارکاتیں جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں فیضان علامہ علیہ السنت جاری رہے گا انشاءاللہ اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفقہ پہ جو غلعہ چل چلنا ہے